اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ کر کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر رمضان میں توابیر پڑھ کر اور جتنا حسن ہوتا تھا ہمارے ہاتھ سے بھائیت کی علاوات کر کر ہم نے اس مہینے میں اللہ کو عاضی کرنے کی فکر کی ہے اور ہم نے آخری آشنے میں ذریعہ درپدر کو تلاش کیا ہے اب ہماری یہ ذہنگاری بنتی ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان و بارد میں اللہ کو عاضی کرنے کی فکر کی ہے اسی حسنہ جس طرح ہم نے رمضان کے عالیٰ کو عاضی کیا ہے پھورا اصلاح نہیں پھوری زندگی ہم اس کی فکر کریں یا دیکھیں صرف رمضان میں ہی نماز فرض نہیں ہے بلکہ باقی اوقات میں بھی رمضان کے عالیٰ باقی اوقات میں بھی نماز نماز اللہ تعالیٰ نے فرض پر رگی ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمارے فلشتے شہر جبنے پر معمول ہے وہ ہمارے جمعہ معمول لکھتے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک بجے کی بات پتا کرانے چلتا ہوں ایک آمی اس کو ڈھڑی نماز رسیب ہو جائے اور پھرمضان نماز کی آخری داخل راتوں میں بھرمضان قدر کے پانے کی علیہ سے پھوری راج اس نے نفری عبادات میں اقزار دیا اس کو جو ہے 13 سال یا 84 سال اس کو نفری عدال قدر کا سواب ملے گا لیکن یہ آئیتی بھی عادر باقی آئیہ آپ کو ایک فرش نماز کو بھی چھوڑے گا تو اس کی وہ پوری عبادت میں بھرکان رضا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرش نماز کو چھوڑنے کی لئے اس کو بخشیں گے نہیں فرش کا درجہ اپنا درجہ ہے اور زمدت کا درجہ اپنا درجہ ہے ایک ہزار نہیں یہ کلاب سنتوں کا درم جمع کریں تو ایک فرش کے برابر نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں چاہیے کہ نماز آخر کے آناوہ آپ کو باقی آئیہ آپ کو ہم پوری پانچ نمازوں کی پابندی کریں یہاں سے آہد کر کے جائے بکہ ارادہ کر کے جائے کہ ہماری پوری زندگی انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گی اس کے بعد دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں اور جو میرا انواد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدارس کو تمزور ہونے میں میرا دوسرا انواد ہے کہ آج کر جگہ جا رہا ہے کہ لوگ ہم سے خود سوال کرتے ہیں کہ مدارس نے ہم نے کیا دیا اس کا جواب یہ ہے کہ مدارس نے آپ کو کیا نہیں دیا جب جب یہ ہوئی فٹنا ہوتا تھا زمین پر جھوٹے فٹنا ہو اس کو دبانے کے لئے اس کو دبان کرنے کے لئے چاہے وہ آدھیانیت کا بھی فٹنا ہو چاہے وہ مرلویت کا فٹنا ہو چاہے وہ عدیس کے نام تک خودہ دینے کا فٹنا ہو چاہے وہ عدیس اور قرآن کو اقلی عقل میں ادھر جا رہا ہے تو بھی آپ اس کو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے یہ فٹنا ہو جتنے بھی زندے آئیں چاہے اللہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویر بنانے کا اشکتہ ہوا دنیا میں جتنے بھی زندے آئے ہیں ان تماموں کا مقابلہ کرنے والے یہ مدارس ہیں مدارس نے ہمیں جو ہے ایسے ایسے علمہ دیئے جنہوں نے ہر موڑ اور امت کی رکھتی مائے کی ایک جو ہے جو ایک ماں ہوتی ہے ایک اس کا بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش کرشی ہے اس کو بڑا کرتی ہے اس کی جو ہے دل دل درد اور تقلیف کو برداشت کر جو اس کو پروان چڑھا دی ہے جب وہ چپچا پر ہو جاتا ہے پانے ہوتی جاتا ہے اور اگر اپنی ماں سے اسمال کرے کہ ماں آپ نے دیجے کیا دیا یہ سوال رہی ساری ہے جی جی ایک عام آمی اسی مدارسے کے بارے پچھے کہ مدارسے نے ہمیں کیا دیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدارسے کو تبورش ہونے نہ دے اس کو مانے اعتبار سے ہو یا اس کا جانے اعتبار سے ہو یا اس کا میاں اعتبار سے ہو ہم اعتبار سے اس کی مدر کرنے کیا فکر کریں یہ جو ہے بہت بڑا آم اور پاسد پاسدہ ہے اس کے حالات میں تیس کا جو انوان ہے علماء یہ عدد کریں علماء جس طرح مدارسے کے دار ادا کیا ہے مدارس کے علماء مدارس کے خودلال آپ کو جو ہے کریت کے لیے آپ کی بچوں کی ورگیت کے لیے آپ کی آرکو کی کریت کے لیے آپ کے نماز کے مسائل کے لیے آپ کے روزے کی مسائل کے لیے آپ کی پاکی کے مسائل کے لیے آپ کے جنالہ پڑھانے کے لیے آپ کے عرض پیدا ہونے کے مارس سے مردی دم تک جو آمار مسائل پیش آجے ہیں ان کے حل کرنے کے لیے علماء اکرام نے جدو جہد کی ہے اس کی فکر کی ہے اور ہر وقت جو ہے آپ کی آپ کے بچوں کی چھوکی میں لگے رکھتے ہیں لیکن آج ہمارا مانجرہ یہاں تک پہنچ گیا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہونٹ پر مجھے بھونٹی ہوتی ہے علماء اکرام ہوتا ہے اور علماء کے تو ہے ایسی ایسی علماء شکلتا ہے علماء کے سمسلے میں آپ کو شکر حیدانی ہوتی جو علم الدین ایک لیام میں رہ کر اور اختیاری دول طور پر ایسا رہی ہے کہ جوشکو کریم و جبوری تھی اس کی وجہ سے علماء کر رہا ایسا رہی وقت یہ اختیاری دول پر بلکل یہ اختیاری دول پر اپنے لائے گرے کر دیسہ پیدیس ساتھ تک دیم نکمت کرتا رہا اور آج میں مچھا وہ اس کی نواسے کی وقت ابھی نہیں ہے اور ایسی علماء کے سمسلے ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یاد رکھئے ہمارے ساتھ نے اتنے وہ لبائے گا رہے ہیں جو ہمارے گاؤں چھوڑ کر چلے گے کیوں چلے گے ہم نے ان کو دن کر دیا ہم کو اپنے پرشان کر دیا ہم کے حقوق کو ہم نے پامال کر دیا یاد رکھی ہے اگر علماء دین اگر جھوڑ کر جا رہا ہے اس کا کوئی مقصان نہیں ہوگا وہ اپنے پیدی بٹیوں پر پرش کرے گا انہا پاس اگر آپ انہوں پر آنے فرماتے ہیں کہ ایک آمی ایک علماء دین اگر جوہے وہاں تک ساتھ چھوڑ کر یا اپنی وزن کے داری چھوڑ کر وہ آلت بجائے گا اپنا اتلام کر لے گا ایک کوئی علماء دین ہے وہ کوئی سبجے کی دکاں لگا دیا توہے کوئی ف Łوہج ہون کی دکاں لگا دیا کوئی اپنی تدارت پر لگ جائے گا آپ مباری ہوئی بچوں کو مالے کیا پوسے گا لیکن بسنا علماء دین کا نہیں ہے بسنا اس کی wanبرایوتر کا نہیں ہے بسنا آپ کے اور آپ کیا الناب کی کریت کا ہے آپ کیا او جنتوں کی کریت کا ہے آپ کو کون کریت دے گا علماء نہیں بولکے آپ نے علماء کے मدر نہیں تھی علماء کے مدر نہیں بلکہ ہوتی اگر توبید بھی تو یا جب یہ آدمی دین ہو یا جب علماء ہو چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ کی رنگری کرنے والا کوئی نہیں لے گا براہ جو ہے جاہلوں کا اپنا سرطاق جاہلوں کا اپنا خود کی قرار لے گے اور سے اپنا پسنا خودشنے کے ایک براہ ہو جائیں گے اور بتا کے والے میں دوبراہ ہو جائیں اس لئے اس بات کا خاص خیال ہے ہاں اسی جنوں پر نہ بھیدے جہاں پر قبر علماء کی توبید کی جانی ہے علماء کی اگر آپ دکواز کی جاتی ہو یا آپ کوئی ذمہ داری ہے آپ اپنے آوازوں کو اچھوڑا پر نہ بھیدے خود پی نہ جائے اور اپنے اچھوڑے بچوں کو بھی جانے سے منا کریں اس کے بعد جو میرا حاصل ہوتا ہے وہ مسید اقصہ کے تاملوس ہے آواز جانتے ہیں کہ مسید اقصہ میں کیا نہیں ہو رہا ہے آج جو ہے بیچارے نماز کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے بمباری ہو رہی ہے ان پر جو ہے گولیاں چلائے جا رہے ہیں اس کا جو ہے بس کم ہمارے دل میں کھوڑا جائے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں ہم بھی خود سمجھیں کہ مسید اقصہ جو ہے اسلام کی تیسی بڑی مساجد میں تیسی بڑی مسید ہے خرم کے بار احران مکی کے بار احران مدنی کے بار تیسی نمبر پر مسید اقصہ کا نمبر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی سے جب مدینہ تشریف لے گئے تو سردہ رشت کا مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصہ کی جانب چہرہ کر کے مسجد اقصہ کی جانب روح کر کے نماز پڑی ہے اور وہ چوہت کبھلا کی ایسا جیسا وہ کس طرح نماز کر رہے ہیں وہ بلکل بھوز جا رہے تھا بلکل بھوٹی جا رہے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ہم پڑی آتی ہیں چوہیل علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیقی 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 موسیقی